جب بچہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے اسے سکول جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے لیکن کچھ ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقع نہیں ہوتا اس کے سکول کے راستے میں آنے والی اشیاء، مقامات اور ماحول کے بارے میں جاننا بہت ضروری اگر اس کا شعور بچپن میں ہی دیا جائے تو بچے آگے چل کر اپنے گرد و نواح کو پہتر انداز میں جان دوں گے بچوں کو سکول اور گھر کے باہر کی دنیا کا شعور دینے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو حسن کو آج سکول سے چھٹی ہے اس کے دادا ابو نے آج ہسپیٹل جا کر ڈاکٹر سے اپنا طبی معاینہ کرانا رہی حسن بھی ان کے ساتھ سولیا اور دونوں گھر سے نکل پڑے آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے راستے میں کون کون سے مقامات اور کیا کیا چیزیں دیکھی ارے حسن تمہارا سکول جی دادا ابو آج کل تو سکول میں چھٹیا ہے تمہارا سکول میں دل تو لگتا ہے نا جی دادا ابو مارے ٹیچر ہمیں بہت اچھا پڑھاتی ہیں اور ہم سکول میں نئے نئے چیزیں سیکھتی ہیں ویری گوڈ چلاؤ چلاؤ بچے جانوروں کو مارا نہیں کرتے ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے سوری دادا ابو اب میں ایسا نہیں کروں گا یہ کونسا جانور ہے دادا ابو یہ تو بکری ہے اور یہ بولتی کیسے ہے میں کیا آپ اور بھی جانوروں کی آوازیں نکال سکتے ہیں ککڑکڑو ککڑکڑوم ککڑکڑو ککڑپڑکڑو کائے 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 کا میاو 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 دادا ابو یہ ہم جانور کو گھروں میں کیوں رکھتے ہیں بیٹے ہم گھروں میں پالتو جانور رکھتے ہیں اور ہم ان کا دودھ اور گوش اسٹمائل کرتے ہیں دھینس، گائے، جوربکری اور مرمیوں کے ہم انڈے کھاتے ہیں اور کتے کو ہم گھر کی رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں دادا بو لوگ گھر میں شیر کھتے ہیں نہیں بیٹا شیر جو جانور ہے وہ جنگلی جانور ہے وہ ہمیشہ جنگلوں میں رکھتے اس لیے وہ گھر میں اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ نقصان پہچا سکتا ہے اس لیے ان کو چڑیا گھروں میں رکھتے ہیں بیٹا یہ پوسٹ آفیس ہے دادا بو یہاں سے ہوتا ہے بیٹا یہاں جو ہم خط لکھتے ہیں وہ ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس پوسٹ آفیس سے پہنچتے ہیں اور جو داکیاں ہمارے گھر آتا ہے وہ اسی پوسٹ آفیس سے آتا ہے یہ کونسی جگہ ہے دادا بو یہ تو مارکٹ ہے یہاں سے ہم اپنے استعمال کی چیزیں لیتے ہیں مثلاً پھل سبزی برطن اناج کپڑے جیوٹے بغیرہ واہ بھائی واہ آپ کو تو پتہ ہے شاہب آج اور بیٹا یہ کیا ہے دادا بو یہ تو مجھے نہیں پتہ بیٹا یہ بینک ہے جو پیسے ہم بچاتے ہیں وہ ایک بینک میں جمع کرواتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے نحفوظ رہیں سمجھ گیا ہے نا سمجھ گیا ہے شاہب آج یہ دیکھو یہ ہے پولیس اسٹیشن یہاں پر پولیس ہوتی ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور جب کوئی چوری بغیرہ ہو جائیں تو یہاں پر رپورٹ کرواتے ہیں اور پھر یہ چوروں کو ڈھونڈ کر پکڑ لیتی ہیں اور جو لوگ لڑتے ہیں سساد کرتے ہیں یہ ان کو بھی پکڑتی ہیں دادا ابو مچھلا تھک گیا ہوں میٹا میں بھی تھک گیا ہوں وہ سامنے بھاگ ہے تو سورجر وہاں بیٹھتے ہیں آج بیٹا یہ سارے پودے جو ہیں وہ مالی نہیں لگائیں وہ دیکھو وہ مالی کام کر رہا ہے بیٹا آپ کو مدرشاہ ہاں حضور جوشاہ باش انکل آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا میں پودے کے لئے زمین طرح کر رہا ہوں یہ اوزار کی مدد سے چیار کی جاتی ہے اس میں بیٹ پھر اس میں بیٹ ڈالوں گا پانی لگاؤں گا کچھ اسے بعد پھول اور پودے نکل لیں گے آو 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 شاہ دادا ابو میں اپنے گھر میں ایک ایسا چھوٹا سا باگ بناؤں گا ہاں ہاں ضرور بیٹا میں تمہاری مدد کروں گا چلاؤ اب چلتے لو بھئی یہ مین روڑا یہاں سے ہم نے اسپطال کے لئے بس پکڑیں کیونکہ یہاں سے گاڑیاں سپیٹ سے گزرتی ہیں لہذا تم اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دو دادا ابو یہ اس گاڑی میں سے اتنا دھوان پر نکل رہا ہے بیٹا یہ گاڑی تھوڑی سی خراب ہے اس کے مالک نے اپنی گاڑی ٹھیک نہیں کروائی اس لئے یہ دھوان نکل رہا ہے اور یہ دھوان بہت خطرناک ہے یہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور ہماری سانس کے ساتھ ہمارے اندر چلا جاتا ہے دادا ابو میں گاڑی والے کو سمجھا کے آؤں ہاں بچے جا شاوش سمجھا کے آؤں انکل آپ کی گاڑی کی دھوئے کی بڑا سے ہماری سیدہ الودہ ہو رہی ہے آپ اسے ٹھیک کروالے دادا ابو ہم مسپدال بس پر جائیں گے جی بیٹا ہم ہوائی جہاز نہیں جا سکتے نہیں بیٹا جب دور کے شہر جانا ہو وہاں جہاز پر جاتے ہیں اور ہوائی جہاز وہیں جاتا ہے جہاں ہوائی اڈا ہو اس کے علاوہ بس اور ٹرین میں بھی دور کے شہر جایا جاتا ہے دادا ابو یہ ہسپتال ہے یہاں پر تو بہت رش ہے ہاں بیٹا یہ ہسپتال ہے ہم چلو اس کے اندر چلتے ہیں آپ کی ڈاکٹر سے بھی ملاقات کروا دیں ٹھیک ہے آج ڈاکٹر انکل آپ بیماروں کا علاج کرتے ہیں جی بیٹا جب کوئی بیماروں ہے میں سے چیک کرتا ہوں اور یہ دیکھا ہوں ساکھے وہ ٹھیک سکتے ہیں ڈادا ابو یہ دیکھیں مصدید یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور کاری صاحب سے قرآن بھی پڑھتے ہیں تو حسن اور اس کے دادا ابو نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں اپنے ارد گرد کے محول کے بارے میں بتایا اور سمجھایا سیر سیر میں ہم نے کتنی باتیں سیکھی سیر 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 سی